نائٹین ایٹی میں پیرامیڈ پر خاص قسم کی ایکس ریز بھینکی گئی جس سے معلوم پڑا کہ کوین اور کینگ چیمر کے علاوہ پیرامیڈ کے ٹاپ پر ایک اور بھی سیکرٹ چیمر موجود ہے پیرامیڈ بنانے والے کون تھے پیرامیڈ بنانے کا مقصد کیا تھا اور پیرامیڈ کے اندر ایسا کونسا راج چھپا تھا جو چار ہزار پانچ سو سال سے کسی نے نہیں دیکھا اور روبوٹک کیمرہ نے کیا دیکھا یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں تلاش قدیم اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا ایجپٹ یعنی مصر میں ٹوٹل ایک سو اٹھارہ اونچے ترین پیرامیڈ موجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے سیکلوں ارتکوک اور ہزاروں بار توفان کا سامنا کیا ہے لیکن مجال ہے ان میں سے کوئی ایک بھی سمیش ہوا ہو ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا پیرامیڈ دا گریٹ پیرامیڈ آف گھیزہ کہلاتا ہے اور اس پیرامیڈ کی بیس کا ایریا تیرہ اکڑ یعنی ایک سو چار کنال ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پیرامیڈ کے اندر ایک دو نہیں بلکہ پورے چھے کرکٹ سٹیڈیم آرام سے فٹ آ سکتے ہیں ایک ایسٹی میٹ کے مطابق اس پیرامیڈ میں ٹوٹل پچیس لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا ہے جن میں سے کئی پتھروں کا وزن پچاس ٹن بھی تھا اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامیڈ کا وزن پیسٹھ لاکھ ٹن ہے جو کہ گیارہ ہزار چھے سو سات ائر بس اے تری فورٹی جہازوں کے برابر بنتا ہے سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اتنا انچا اور آلیشان پیرامیڈ بنانے کا مقصد آخر کیا تھا ہزاروں سال پہلے انسان کے پاس جب کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے تب ان پیرامیڈ کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا کیسے پچاس ٹن وزنی پتھروں کو سکوئر شیپ میں کھاٹ کر بغیر کرین کے ہی چار سو اسی فیٹ انچائی تک پہنچایا گیا اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامیڈ کو ارتھکویک پروف کے ساتھ ساتھ ان تمام سائیڈز کو اگزیکٹلی ففٹی ون پوائنٹ فائیڈگری کے انگل پر سیٹ کیا ریسرچز کے لیے یہ جاننا سب چیلنج بن چکا تھا چیلنج نمبر ون کئی صدیوں سے مختلف ریسرچز ٹیمیں اس پیرامیڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھیں کہ آخر اس پیرامیڈ کی ہر سائیڈ اگزیکٹلی ایسٹ ویسٹ نورت اور ساؤت پہ بغیر کسی کیمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوں گی کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے اس ٹائم کے آرکیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی تھی جو لاکھوں ٹن پتھروں کا وزن برداشت کر سکے اس کے بعد پولر سٹار یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارت کے پولز کا پتا چلتا ہے ان کی مدد سے پیرامیڈ کی ہر سائیڈ کو مارک کیا گیا نہ کوئی کمپس اور نہ ہی آپٹیکل انسٹرومنٹ صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامیڈ کی ڈیریکشن سیٹ کی گئی اور وہ بھی زیرو ایرر کے ساتھ چیلنگ نمبر ٹو اگلا چیلنگ تھا زمین کو لیول کرنے کا جس ایک سو چار کنال زمین پر اس پیرامیڈ کو بننا تھا اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو پچیس لاکھ پتھروں سے بنے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بلکل بھی ممکن نہیں تھا اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انجینیس کے پاس نہ ہی لیزر لیولر تھا اور نہ ہی وارٹر ببل لیول ایکسپرٹس کا مانا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں سائٹ پر کھدائی کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا اور پھر ایک سائٹ کے پانی کے لیول سے دوسری سائٹ کے پانی کو میچ کیا گیا جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کرتا ہوگا اسے کھدائی کر کے برابر کیا گیا کئی ایکسپرٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ انشینٹ ایجپشنز نے اس ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا اب پیرامیڈ سائٹ پہ ڈیریکشن بھی سیٹ تھی مارکنگ بھی ہو چکی تھی اور سمین کا لیول بھی سیٹ تھا اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے بڑے پتھر ریکوائیڈ تھے لیکن یہ پتھر کاتنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس لیزر کٹر تھے اور نہ ہی جیک ہیمرز لیکن پھر بھی انہوں نے پچاس ٹن وزنی پتھر کاتے بھی اور ان کو سکوئر اور ریکٹینگل شیپ بھی دیا لیکن آخر کیسے؟ یہی وہ صرف ایک ٹول تھا جس کی مدد سے پتھروں کو کاتا گیا ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامیڈ کی کنسٹرکشن پہ استعمال ہونے والی چینی آرسنیک اور کاؤپر کو ملا کر بنائی گئی تھی اور اسے ہتھوڑوں کی مدد سے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں لائے جاتے تھے چیلنگ نمبر فور اب چونکہ یہ خاص قسم کا پتھر جس کو آج لائم سٹون کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی کٹائی پیرامیڈ کنسٹرکشن سائٹ گیزہ سے دو سو پچاس کلومیٹر دور ٹورہ کے شہر میں ہو رہی تھی اب مسئلہ تھا یہ پتھر گیزہ تک ٹرانسپورٹ کرنے کا ہر ایک پتھر پچاس ٹن وزنی یعنی تھرٹی ٹو فراری سپرکار کے برابر بنتا ہے اور ایسے پچیس لاکھ پتھر صرف ایک پیرامیڈ میں استعمال ہونا تھے اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ ہی اس دور میں کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس یہ میگا ٹرک موجود تھے حیرت انگیز طور پر یہ کام مین پاور اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا جی ہاں ٹورہ اور گزہ کے درمیان موجود ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لوڈ کر کے پیرامیڈ سائٹ پر پہنچائے گئے اور ایک پتھر کو لانے کے لیے کم سے کم پانچ سو مزدور دن رات کام کیا کرتے تھے چلیں نمبر فائیو جو ایکسپرٹس کی ٹیمز پیرامیڈ کی کنسٹرکشن پر ریسرچ کر رہی تھی ان کو اب اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے لیکن ایک بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہ کہ لائم سٹون کٹ بھی گئے ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور کنسٹرکشن کے دوران ایک کے اوپر ایک لگنا بھی شروع ہو گئے لیکن یہ پتھر اتنی بلندی پر پہنچائے کیسے گئے تھے کئی ایکسپرٹس کا مانا ہے یا تو یہ سپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر لائے گئے ہوں گے یا پھر زگ زگ طریقے سے لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ پچاس ہزار کیجی کے پتھر اوپر مزدوروں کی فوج کی مدد سے ہی کھینچ کر پہنچائے گئے تھے چیلنی نمبر سکس بعض صرف مشکل ترین کٹائی لاکھوں مزدوروں یا پتھر اوپر چڑھانے اور ٹرانسپورٹ کرنے کی نہیں تھی اس پیرامیڈ کے اندر کمپارٹمنٹ ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگے بھی بنائی گئی تھی باقی سب کچھ تو سمجھ آیا لیکن ایک چیز نے ایکسپورٹس کو حیران کر دیا اور وہ یہ تھی کہ اندر کے کمپارٹمنٹس میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرین آئٹ تھا گرین آئٹ ایک ایسا پتھر ہے جسے زیادہ تر ہارڈ سٹون سمجھا جاتا ہے اور آج کل کے موڈرن دور میں بھی گرین آئٹ کو سپیشل مشینری اور لیزر کٹر کی مدد سے کھاٹا جاتا ہے دنیا بھر سے کئی آرکیولوجیکل ایکسپورٹس کو پیرامیڈ کا وزٹ بھی کروایا گیا لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ نہیں مل رہا تھا کہ چار ہزار پانچ سو سال پہلے انشینٹ ایجپشنز نے گرین آئٹ جیسے ٹھوس پتھر کو اتنی مہارت اور صفائی سے کیسے کٹا تھا آخر کار کئی سالوں کے بعد ایکسپورٹس نے اس میسٹری کو بھی سالو کر دیا ایجپشنز نے گرین آئٹ کو اتنی مہارت سے ایک ایسے لوہے کے آرے سے کٹا تھا جو بالکل پلین تھا اس آرے کے دونوں سائٹ پر وزن ڈال کر اس کو گرین آئٹ پہ چلایا جاتا تھا اور بیچ میں باریک بجری اور ریت ڈالی جاتی تھی اس طرح ایک پتھر کی کٹائی میں لگ بھگ چار مہینے لگ جاتے تھے آخر چار ہزار پانچ سو سال پہلے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیرامیڈ بنانے کا اتنا مشکل ترین چیلنج کمپلیٹ کیا تھا یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر بہت ساری سپیکولیشنز کی گئی کسی نے بولا یہ کام ان گلاموں سے کروایا جاتا تھا جو خود ایجپشنز نہیں تھے اور ان گلاموں سے زور زبردستی اتنا وزن اٹھوایا جاتا تھا اور پتھر تڑوائے جاتے تھے کبھی یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے کہ اردھ پر ایلینز آئے تھے جو یہ پیرامیڈ بنا کر واپس چلے گئے لیکن ایکسپرٹس نے کئی سالوں کی محنت کے بعد کچھ ایسا ایویڈنس تلاش کیا جس نے تمام تھیوریز کو ریجیکٹ کر دیا ایکسپرٹس نے جب پیرامیڈ سے ملنے والی ہڈیوں اور سکیلیٹنز کا معنی کیا تو ان کو ایک خاص چیز نظر آئی کچھ مزدوروں کی ہڈیوں پر جوڑ بھی لگے تھے اور کچھ کی سرجریز بھی ہو چکی تھی ریسرچز کا معنی ہے کہ جن لوگوں نے پیرامیڈ بنائے تھے وہ کسی بھی صورت میں سلیوز تو نہیں تھے کیونکہ پیرامیڈ کنسٹرکشن کے دوران ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی رہی ہے اگرچہ یہ لوگ غلام ہوتے تو ان کو میڈیکل جیسی سہولیات کبھی نہ دی جاتی نہ صرف یہ معلوم کیا گیا بلکہ ان سکیلیٹنز کو ری کنسٹرکٹ بھی کیا گیا جس سے یہ بھی معلوم کیا گیا کہ پیرامیڈ بنانے والے لوگ دکھنے میں کیسے تھے اب چونکہ یہ پتہ بھی چلا لیا گیا تھا کہ پیرامیڈ کو نہ ہی ایلینز نے بنایا تھا اور نہ ہی سلیوز نے تو اب یہ جاننا باقی رہ گیا تھا کہ آخر کتنے مزدوروں نے مل کر یہ عالی شان سٹرکچر کھڑے کیے تھے جب ہزاروں سال پہلے نہ ہی کوئی مشین تھی اور نہ ہی موڈرن ٹولز تو ظاہر ہے پیرامیڈ بنانے کے لیے ایک ہی وقت میں کافی زیادہ مزدور لگے ہوں گے لیکن پھر بھی کتنے ہسٹری اور ریسرچ سے یہ بات معلوم ہوئی ایک ہی وقت میں ایک لاکھ سے زائد مزدوروں کی مدد لی گئی اور یہ مزدور پوری سلطنت سے اکٹھے کیے گئے تھے پیرامیڈ کنسٹرکشن کے راز آہستہ آہستہ سامنے آ رہے تھے بہت سارے راز تو آرکیولوجرز اور ریسرچز نے جان بھی لیے تھے لیکن ابھی بھی بہت کچھ ایسا تھا کہ جسے جاننے کے لیے ریسرچز دن رات کام کر رہے تھے The Great Pyramid of Giza جو تمام پیرامیڈ کے مقابلے میں سب سے اونچا اور چوڑا پیرامیڈ ہے اس کے اندر ابھی تک دو ہیڈن چیمبرز تلاش کیے جا چکے تھے ایک کو کنگ اور دوسرے کو کوئین چیمبر کا نام دیا گیا ایک بات جو ریسرچز کو مسلسل پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ آخر یہ پیرامیڈ بنائے کیوں گئے تھے ساٹھ لاکھ ٹن سے زائد وزنی پچیس لاکھ پتھروں سے بنا صرف ایک پیرامیڈ اور ان کے اندر بنے سیکرٹ چیمبرز کا آخر کوئی تو مقصد ہوگا ریسرچز کا مانا تھا کہ صرف ممیز کو دفنانے کے لیے اتنا تام جھام نہیں کیا گیا ہوگا بلکہ ان پیرامیڈ کا کوئی اور خاص مقصد ہے اس مقصد کو جاننے کے لیے دنیا بھر کے ریسرچنگ اداروں سے مدد حاصل کی گئی اور یہ ریزلٹ نکالا گیا کہ پیرامیڈ بنانے کا مقصد تھا انسانوں کو خدا بنانا ایجپچنز جن کا ماننا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے وہ اوپر آسمان میں جا کر ایک ستارہ بن جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ پیچھے رہ گئے اپنے ساتھیوں اپنی فیملی اور اپنی سلطنت کے کام آتا رہے اسی وجہ سے اس کو اس پیرامیڈ میں دفنایا جاتا تھا لیکن پیرامیڈ بنانے کا اصل مقصد یہی ہے یا کوئی اور اس پر ابھی بھی بہت ساری سپیکولیشنز پائی جاتی ہے نائٹین ایٹی میں پیرامیڈ پر خاص قسم کی ایکس ریز پھینکی گئی جس سے معلوم پڑا کہ کوئین اور کنگ چیمر کے علاوہ پیرامیڈ کے ٹاپ پر ایک اور بھی سیکرٹ چیمر موجود ہے ڈاکٹر زاہی حواس جو اس پیرامیڈ پر ریسرچ کرنے والی ٹیم کے ہیڈ تھے ان کا خیال تھا کہ شاید یہی وہ سیکرٹ چیمر ہے جس کے اندر پیرامیڈ کے کئی راز پوشیدہ ہے اس سیکرٹ چیمر تک پہنچنے کے لیے کئی سالوں کی محنت کے بعد ایک روبوٹک کیمرہ تیار کیا گیا جس کو نائٹین نائٹی تھری میں اس چھوٹی سرنگ میں بھیجا گیا ٹھیک دو سو فیٹ کے بعد روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب آ چکا تھا جس پر دو کوپر ہینڈل بھی لگے تھے لیکن ایکسپرٹس کو ہر قیمت پر سلیب کے پار کا منظر دیکھنا تھا جو پچھلے چار ہزار پانچ سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا اس کے لیے مزید آٹھ سال کا وقت لگا کر ایک ایسا روبوٹ تیار کیا گیا جس کے آگے ڈریل مشین بھی لگی تھی سال ٹو تھوزن ون میں اس روبوٹ نے لائم سٹون سے بنے سلیب میں باریک ہول کر دیا یہ اتنا باریک تھا کہ صرف ایک کیمرہ اندر جا سکتا تھا جب کیمرہ اس کے اندر بھیجا گیا تو اس کے اندر ایک اور پتھر کا سلیب موجود تھا لیکن جیسے ہی کیمرہ کا رخ زمین کی طرف کیا گیا تو کچھ ایسا نظر آیا جس نے سب کے رونٹے کھڑے کر دیئے دوستو زمین پر ریڈ کلر سے کچھ خاص الفابیٹ لکھے گئے تھے یہ الفابیٹ اس کو سیل کرتے وقت چار ہزار پانچ سو سال پہلے لکھے گئے تھے نہ تو ایکسپرٹس کو یہ لکھائی سمجھ آئی اور نہ ہی اس کا مقصد لیکن ان کا ماننا ہے کہ اس سلیب کے پار بھی ایک اور چیمر موجود ہے جو پچھلے چار ہزار پانچ سو سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا آنے والے وقت میں اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کی جائے گی دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو کے ساتھ شیئر کریں کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور گرد و نوا کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ